بوم بوم شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیا جائے گا تو ایک آنٹویٹ سامنے آیا ہے شاہد آفریدی کا جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعہ کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیں گے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعہ کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیا جائے گا تو ایک اور ٹویٹ سامنے آیا ہے شاہدہ فریدی کا جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعہ کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیں گے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعہ کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیا جائے گا تو ایک اور ٹویٹ سامنے آیا ہے شاہدہ فریدی کا جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کا ثبوت دیں گے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کا ثبوت دیا جائے گا تو ایک آنٹویٹ سامنے آیا ہے شاہدہ فریدی کا جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیں گے وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیا جائے گا تو ایک آٹویٹ سامنے آیا ہے شاہدہ فریدی کا جنہوں نے کہا ہے کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعے کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار ایجیتی کا ثبوت دیں گے تو ایک آٹویٹ سامنے آیا ہے شاہد آفریدی کا جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں گے اور جمعہ کو مظفر آباد میں ہونے والے جلسے میں شرکت کر کے کشمیریوں سے اظہار یا جیتی کا ثبوت دیں گے